نمسکار دوستوں میں کملیس کمار ایک بار پھر سے آپ سبھی ودیارتیوں کا ہمارے یوٹیوب چینل ایجی ویٹو سکسیس بجاوہ یا پھر سکسیس بجاوہ پر آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں ہم نے ہماری جو پچھلی کقصہ تھی جو ہمارا چیپٹر تھا وہ کون سا چل رہا تھا سمانترس ریڈی چل رہی تھی ایرثمیٹک پروگریشن چل رہا تھا تو اس کے جو کیوسن تھے ہم نے پانچ پوائنٹ دو کا جو چیپٹر ہے اس کے دس کیوسن ہم نے کمپلیٹ کر لیے تھے تو جو باقی کے دس کیوسن ہے اس کو آج ہم اسی کلاس کے اندر کمپلیٹ کر لیں گے اور جو ہماری اگلی کلاس آئے گی اس کے اندر ہم پانچ پوائنٹ تین کی یونٹی کمپلیٹ کر لیں گے تو دیکھو اب جو باقی کے جو کیوسن ہے وہ دیکھو اب تو کیوسن نمبر جو ہمارا گیارہ تھا اس سے ہم شروعات کریں گے تو دیکھو کیوسن نمبر گیارہ کیوسن کو دیان سے پڑھئے کیوسن کے اندر ہمیں کیا دیا گیا ہے کیوسن کے اندر ہمیں دیا گیا ہے دیکھو کہ اے پی دی گئی ہے 3,15,27 49 کا کون سا پد اس کے 54 پد سے 132 ادیق ہوگا دیکھو بھائی دھیان سے دیکھو ایک اے پی ہے اور وہ بھی کتنے 3,15 27 اور ہمیں اس کے اندر دیکھو کیا دیا ہے آگے اس کے اندر ہمیں دیا گیا ہے کہ اس کا 54 پد سے 32 جو ادیق 54 پد سے 132 ادیق ہے کون سا پد ایسا ہوگا جو 54 پد سے 132 وہ ادیق ہوگا تو اب دیکھو سب سے پہلے ہمیں کیوستن کے اندر کیا دیا گیا ہے ایک اے پی دی گئی ہے 3,15,27 اور یہ پوچھا کہ کون سا پد 54 پد سے 132 ادیق ہوگا تو سب سے پہلے تو ہمیں کیا یہاں سے کیا نکالنا پڑے گا 54 پد نکالنا پڑے گا 54 پد نکالنے کے بعد میں ہمیں اس کے اندر 132 جوڑنا پڑے گا اور وہ جو جوڑنے کے بعد جو بھی ہمارا جو پد آئے گا اس کا ہمیں کیا نکالنا کرم نکالنا ہے تو سب سے پہلے دیکھو یہاں پر ہمیں کیا دیا گیا ہے a برابر 3 d کا مان ہم یہاں سے نکالیں تو 15 مائنس 3 کتنا جائے گا d برابر 12 d کا مان 12 ہو گیا اب جو n کا مان ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے 54 اور جو a 54 ہے 54 بھی نمبر کا جو پد ہے وہ ہمیں نکالنا پڑے گا تو دیکھو جو سترہ ہمارے پاس وہ تھا a n برابر a پلس n مائنس 1 اور into میں d a n کا مان ہمیں نکالنا بھی تو n کا مان تو ہمارے پاس 54 تو a 54 ہو گیا a کا مان کتنا ہے 3 ہے n کا مان ہمارے پاس 54 مائنس 1 اور d کا مان کتنا آئے گا 12 آئے گا دیکھو اب 3 پلس 54 میں سے یدی ہم 1 مائنس کریں گے تو یہاں پر کیا جائے گا 53 اور گونا میں کیا آئے گا 12 12 سے گونا کرو 12 تیہ 36 اصل کی 3 12 50 60 60 میں 3 جوڑیں گے تو 63 یہ ہو جائے گا ٹوٹل 636 اور 636 کے اندر ہم 3 جوڑیں گے تو 649 649 کیا ہو گیا بھئی 649 ہمارا ہو گیا 54 پد اب ہمیں دیکھو کیا نکالنا ہے 54 پد سے 132 ادھی تو ہم یہاں پر کیا نکالیں گے a n جو انتیم پد ہے ہمارا l بھی بول سکتی وہ نکالیں گے یہاں سے تو جو 54 پد آیا وہ آیا 649 اور پلس میں کیا کریں گے 132 کریں گے وہ کتنا ہو جائے گا 1 7 اور یہ ہو جائے گا 7 771 ہے 771 پرابت ہوا یہ جو 771 ہے اب یہ کس نمبر کا پد ہے کونسی نمبر کا پد ہے یہ ہمیں گیاد کرنا تو یہ تو a n کا مان ہوگا پھر سے دیکھو وہی سوطر لگائیں گے a n برابر a پلس n مائنس 1 اور انٹو میں کیا آئے گا d اب a n کا مان تو چلو ہمیں پتا ہے 700 اکیتر ہے a کا مان سمانترس ریڈی تو وہی ہے تو a کا مان 3 ہوگا n کا مان ہمیں یہاں سے نکالنا ہے اب d کا دیکھو d کا جو مان ہے وہ ہے 12 یہ جو پلس کا 3 ہے اس سائیڈ میں آ کر مائنس کا ہو جائے گا n مائنس 1 اور گونہ میں کیا ہے 12 700 اکیتر میں سے ہم 3 مائنس کرتے تو یہ ہو جائے گا 700 68 برابر n مائنس 1 اور گونہ میں کیا ہے 12 گونہ کی سنکھیا بھاگ میں آ جائے گی تو 768 بٹے میں 12 n مائنس 1 12 چھکی بہتر 4 بچ گئے اور 12 چوکے 48 n مائنس 1 یہ مائنس 1 اس سائیڈ میں آ کر پلس کا تو n کمان جو ہے وہ کتنا ہو جائے گا 65 ہو جائے گا تو یہ ہی ہمیں پوچھا تھا کہ جو 54 15 132 صدیق ہے وہ کتنے نمبر پہ آئے گا وہ آئے گا 65 نمبر پہ ٹھیک ہے اب دیکھو ہمارا اگلا کیوسن ایک بار آپ اس کا سکرین سوٹ لے سکتے ہوں دیکھو جو ہمارا اگلا کیوسن نمبر 12 اس میں دیا گیا کہ دو سمانتر سرےڈیوں کا سارو انتر سمان ہے تو میں نے اوپر لکھ دیا کہ سارو انتر سمان ہے سمان سرےڈی یہاں پر ہمارے پاس دو ہیں اور دونوں کا سارو انتر سمان ہے یدی اس کے سو وے پدوں کا انتر سو ہے تو دیکھو دو سمانتر سرےڈی ہے اس کا جو سو پد ہے وہ کتنا ہو جائے گا تو اس کا دیکھو اے پلس میں نین آن میں دی کیا ہو جائے گا اے پلس میں نین آن میں دی جو دوسری سمانتر سرےڈی ہے اس کا جو سو پد ہے وہ جائے گا اے پلس میں نین میں دی اب دیکھو دونوں کا انتر دیا گیا اور انتر دیا تو میں نے لکھ دیا یہاں پر مائنس اور برابر میں دی دنوں کے اندر دی لیا لیکن جو اے لیا اور پر پر جو پر 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 سر دیا گیا اور سر دیا دیا تو میں نے دونوں کو سیم ہی لکھا دی سی اور دونوں کا انتر سو ہے اب دیکھو آگے یہاں سے کیا ہے گا کیپٹل اے پلس میں دی مائنس اسمول اے اور مائنس کا کیا ہو جائے گا دی اور برابر میں کیا ہے سو ہے تو یہ دونوں کینسل تو یہاں سے کیا ہو گیا سو اور یہ سمیکر نمبر ایک ہو گیا اب دیکھو ہمیں جو گیاد کرنا ہے وہ ہے ایک جاروے پدوں کا انتر گیاد کرو ایک جاروے کتنا مان لیا ایک مان لیا اب دیکھو ایک جاروے پدوں کو کیا لکھوں گا اسی طرح سے یہ ہو جائے گا اے پلس نو سو نینان میں ڈی مائنس یہ ہو جائے گا اسمول اے پلس نو سو نینان میں ڈی اور برابر میں کیا ہے ایک سا اے دیکھو یہ جو مائنس ہے یہ اندر جائے گا اے پلس نو سو نینان میں ڈی مائنس اے اور مائنس کا نو سو نینان میں ڈی اور برابر میں ایکس یہ دونوں کینشل کیا بچ گیا اے مائنس اسمول اے برابر ایکس اور اس کا جو معنی سمی ایک کے اندر وہ ہے سو تو ایکس کا معنی کتنا ہو جائے گا یہ ایکس کا معنی ہو جائے گا سو ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کیوسن نمبر بارہ تھا اب دیکھئے ہمارا کیوسن نمبر تیرہ دیکھو بھئی اب ہمارا کیوسن اگلا تیرہ کا تین انکوں والی کتنی سنکھے سات سے بی باجے تین انکوں والی کتنی سنکھے تو تین انکوں کی سنکھے شروع کان سے ہوتی ہے سو سے 101 102 103 اور لاشٹ جو سنکھے آتی ہے وہ کتنی ہے 999 لیکن اب ہمیں دیکھو تین انکوں والی وہی سنکھے لینی ہے جو سات سے بی باجے ہیں تو سات سے بی باجے جو آئے گی تو دیکھو ہماری جو اپی بنے گی یہ سے وہ بنے گی 105 112 111 اور لاشٹ لاشٹ جو سنکھے آئے گی وہ کون سی آئے گی 905 میں 4 آئے گی دیکھو 7 اکم 7 2 بچ گیا 7 4 28 1 اور 4 904 آئے گی بھائی بھاگ لگا کر دیکھ وہ کتنا ہو جائے گا 7 اور an کتنا ہو جائے گا 904 آئے n کم ہمیں گی آئے کرنا تو دیکھو اس کے اندر یہ تو پوچھا تھا کتنی سنکھیں ساتھ سے ویباد یہ کتنی سنکھوں کا مطلب n کم آئے برابر a plus n minus a into d an کم آئے پاس 994 a کم کتنا 105 plus n کم ہمیں گیاد کرنا d کم کتنا 7 105 اس سائیڈ آکر یہ کتنا ہو جائے گا minus کا ہو جائے گا اور equal میں کیا بچے گا n minus 1 into 7 یہ کتنا ہو گیا 14 میں سے 5 گیا تو 9 8 میں سے 0 گیا تو 8 اور 9 میں سے 8 n minus 1 اور گونا میں کیا گا 7 8 89 اور 7 اور n minus 1 7 1 بچ گیا 7 14 4 7 7 49 n minus 1 minus اس سائیڈ میں آکر یہ پلس کا ہو جائے گا تو کتنی ایسی سنکھیں ہیں جو 7 سے ویباجیت ہوں گی وہ 128 28 ٹھیک دیکھو اب اگلا question question number 14 اس کے اندر ہمیں دیا گیا ہے کہ 10 اور ڈائیسو کے بیچ 4 کے کتنے گونج ہیں 10 اور ڈائیسو کے بیچ 10 اور ڈائیسو کے بیچ 10 اور ڈائیسو کے بیچ 4 کے گونج تو دیکھو دس اور ڈائیسو کے بیچ میں ہم بات کرتے ہیں تو پہلا جو گونج آئے گا 12 آئے اس کے بعد 20 آئے اور 248 جو کی 4 کا گونج ہوگا اب دیکھو یہاں پر a کا مان تو کتنا ہو گیا 12 ہو گیا d کا مان کتنا ہو گیا 4 ہو گیا اور an ہے اس کا بانہ تھا ویسا یہ دیکھو یہ تو ہمارے پاس فورمولا آتا an کمان تو ہمارے پاس 248 اور a کمان کتنا 12 n کمان ہمیں گیاد کرنا ڈ کمان کتنا 4 12 اس سائیڈ میں آکر 248 میں سے 12 مائنس کرتے تو کتنا آئے 236 آئے گا an minus 1 اور چار اور جو گونا کی سنکھی یہ باغ میں جائے گی چار کا باغ کریں گے کتنا آئے گا یہاں سے باغ کریں گے تو آئے گا 69 ہو گیا n minus 1 اور n کمان کتنا ہو جائے گا 60 ہو جائے گا تو n کمان کتنا مل گیا ہمیں 60 مل گیا تو 60 چار کے گونا جو 10 اور 200 کے بی چیستی تھے اگ اگلا کیوسن دیکھو کیوسن 15 کی n کے کس مان کے لئے دونوں سمان ترے 65 اور 67 تتھا دوسری جو سمان ترے 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 سمان ترے باغ دیکھو بھائی ہمیں یہاں پر دو سمان ترے دی گئی جو جو اپ دی گئی ہمیں دوسری وہ ہمارے پاس 3 10 17 اور اس کے دونوں کے جو اینو پد ہیں وہ کیا بھائی دونوں برابر ہیں تو دیکھو یہاں سے کیا آئے گا اے کمان تو کتنا ہو جائے گا دی کمان کتنا ہو جائے گا دو جائے گا اور نہ تو ہمیں ان کمان دیا گیا ہے اور نہ ان کا لیکن اتنا ضرور دیا گیا ہے کہ دونوں کے جو ان و پد ہے مطلب ان کے مان دونوں ہی سمان ترس ریڈیو کے ان کے مان ان پد ہیں ان و پد وہ کیا ہے برابر ہے تو یہاں سے نکالیں ان کمان نکالیں تو وہ کتنا گیا بھی دی کمان کتنا ہے دو ہے تو یہاں سے دیکھو 63 پلس میں دو ان مائنس کا دو کو اندر گنا کر دیا اب 63 میں سے دو مائنس کریں گے تو ایک سٹ آئے گا اور پلس میں کیا ہے دو ان یہ کیا ہو گیا اس کا ان تیم پد بول سکتے ہو یا ان واپد بول سکتے ہو اب دیکھو یہاں سے کتنا آئے گا اے کمان تو کتنا یہاں سے تین ہے ڈی کا کتنا مائن ہے سات ہو جائے گا دس مائنس تین کریں گے تو ان کمان نہیں دیا گیا اور نہ ہی ہمیں ان کمان دیا گیا تو ان برابر وی فورمولا اے پلس این مائنس ایک ان ٹو میں ڈی اے این کمان نکال نا بھئی اے کمان کتنا تین این کمان نہیں دیا گیا اور ڈی کمان کتنا سات اندر گنا کرو کتنا آئے گا دیکھو تین پلس میں سات این مائنس کا سات ہو جائے گا اب یہاں کمان کتنا ہے ایک سیٹ پلس دو این اور یہ میں نے یہاں پر پھوٹ کر دیا یا پھر ایسے کر لو دونوں کی جو ایک سائیڈ ایک سائیڈ بھی کیا ہو جائیں گی تو برابر میں کیا آئے گا سات این مائنس کا چار اب دیکھو میں دو این کو اس سائیڈ آئے گا تیرہ آجائے گا تو جو این کا مائن ہمیں پراب تو وہ کتنا ہو گیا تیرہ ہو گیا جو ہمیں گیاد کرنا تھا کیوشن کے اندر اب دیکھو نمبر ہمارا سوڑا ایک اپ گیاد کرنے جس کا تیسرا پد کتنا ہو ہی سوڑا ہے اور سات پد پانچ بارہ دیکھو آجائے کیوشن نمبر سوڑا کی بات کرتے ہم تو کیوشن نمبر سوڑا ہے جس کا تیسرا پد کیا بھئی تیسرا پد سوڑا تو ہم نے یہا پر لکھا تیسرا پد برابر میں سوڑا تیسرے پد کو میں لکھوں گا اے پلس میں دو دی اور برابر سوڑا سمیقر نمبر ایک ہو گیا اب اس کے آگے دیکھو ساتوہ پد کیا دیا گیا ہے ساتوہ پد پانچ وے پد سے ساتوہ پد پانچ وے پد سے بارہ ادھیک ہے بارہ ادھیک ہے اب دیکھو کیوشن میں کیا یاد کرنی ساتوہ پد اس کو لکھوں پانچ وے پد کو کیا لکھوں گا میں اے پلس چار دی بارہ ادھیک ہے تو بارہ کم والے میں ایڈ کریں گے اور ادھیک کون سا ہے ادھیک تو ساتوہ پد ہے لیکن دونوں کو ایکوال کرنے کے لیے کم والے میں ایڈ کر دیں گے اے سے ایک انشل ہو ہم سمیقرن ایک کے اندر پوٹ کریں گے تو یہاں پر لیکھ دو سمیقرن ایک سی سمیقرن ایک سی تو اے پلس دو اور دی کم چھے برابر میں کیا سولہ تو اے پلس چھے دونی بارہ اور برابر میں کیا ہو جائے گا برابر میں سولہ اے پلس سوری برابر سوڑا مائنس بارہ اے کم یہاں سے پرابت ہوگا ہمیں چار اب دیکھو جو ہماری سمانتر سری دی تو اس کو گیاد کرنے کا جو ویاب پک روپ ہوتا وہ ہوتا اے کم اے پلس ڈی اے پلس سی ٹو ڈی اس ہی ہی آگے سی آگے چلتی رہے گی تو اے کا مائن تو ہمارے پاس چار ہے کم چار پلس ڈی کا مائن ہمیں چھ پرابت ہوا اور چار پلس میں دو گنا میں چھ ٹھیک چار کم دس چھ دونی بارہ اور بارہ اور چھ سولہ یہ ہمارے پاس کیا ہوگئی ایک سمانتر سری دی پرابت ہوگئی اب دیکھو بھئی اس کا اگلا کیس اب دیکھو ہمارا جو کیس نمبر ہے سترا کا کیس نمبر جو سترا ہے اس کے اندر کیا دیا گیا ہے کہ ایک اپ ہے تین کوما آٹھ کوما تیرہ اور لاشت جو پدر اس کا دیا گیا ہے وہ 253 اس کے اندر کیا دیکھو کیا ملا ہے ایک ایک مان ہمیں تین ملا دی کام آٹھ میں سے تین گھٹائیں گے تو پانچ ہے اے این یا پھر اس کو میں کیا بول سکتا ہوں اے یہ جو کتنا ہے 253 ایک یہاں پر این کام آن بھی دیا گیا ہے انت این اور سے بی سوا پد گیاد کرنا تو یہ این کام آن ہو گا اب دیکھو میں نے آپ کو این واپد گیاد کرنے کا ستر جو لکھوا تھا وہ تھا اے پلس میں این مائنس ایک انٹو میں ڈ لیکن انتیم اور سے یہ دی گیاد کرنا ہو تب کیا آگا وہ دیکھو انتیم اور سے انتیم اور سے ان واپد تو اس کے لئے فورملا ہمارے پاس ل مائنس ان مائنس ایک اور انٹو میں ڈ ل کا مائن کتنا بھئی دو سو تری پن ہے مائنس ان کا مائن کتنا ہے بیس ہے مائنس ایک اور دی کا مائن ہمارے پاس کتنا ہے پانچ ہے اپ دیکھو دو سو تری مائنس یہ انیس ہوگا انیس کو پانچ سے گنا کروں گا میں پچان میں ہو جائیں گی گٹا ہو تیرہ میسی پانچ گٹا ہے تو آٹھ چودہ میسی نو گٹا ہے تو پانچ اور یہ ایک تو ایک سو اٹھا اٹھا تو انتی مور سے جو یہاں پر پھوٹ کر دی اور ہم نے آنس پراپ کر گیا اب دیکھو اس کا اگلا question اس کا جو اگلا question ہے question number 18 कی کسی AP کے چوتھے اور آٹھوے پدوں کا یوگ کیا ہے چوبیس ہے کسی AP کے چوتھے آٹھوے پدوں کا یوگ تو ایک تو ہے یہاں پر چوتھا پد اور پلس میں کیا ہے آٹھوہ پد آٹھوہ پد اور دونوں کا یوگ ہے وہ چوبیس تو یہاں سے دیکھو چوتھا پد ہو جائے گا AP 3D 8 پد ہو جائے AP 7D برابر ہو گیا 24 یہ کتنا ہو جائے 2A پلس میں یہ ہو گیا 10D اور برابر میں 24 2 کومن آ چکا یہاں پر تو AP 5D اور برابر میں کتنا ہو گیا 24 2 اس کے باغ میں آئے گا تو AP 5D اور برابر 12 2 کا باغ کیا تو کتنا ہو گیا 12 سمیقر نمبر 1 پھر میں آگے دیکھو کیا دیا چٹھے و دسوے پدوں کا یوگ چٹھا پد چٹھا پد اور پلس میں دس و پد اور ان دونوں کا یوگ ہے چٹھا پد کتنا ہو جائے گا A پلس میں 5D A پلس میں 9D اور برابر میں 44 A اور A کتنا ہو گیا 2A 9 اور 5 کتنا ہو گیا 14D برابر میں 44 2 common ہو گیا A پلس میں 7D اور برابر میں 4 2 اس کے باغ میں جائے گا تو A پلس میں 7D اور برابر کتنا ہو گیا 22 سمیقرن نمبر 2 اب دونوں سمیقرن سے ہم کیا نکال سکتے A اور D کام آن نکال سکتے بھئی تو یہاں پر لکھ دو سمیقرن 1 و 2 سمیقرن 1 و 2 سمیقرن 1 تو ہمارا A پلس 5 D اور برابر میں 12 اور سمیقرن 2 ہے A پلس میں 7 D برابر میں 22 minus 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 cancel minus 2 D ہو گیا اور یہاں سے minus 10 minus plus اور D کام آن کتنا ہو جائے گا 10 بٹے 2 اور برابر 5 D کام 5 مل گیا اب کیا کریں جو D کام آن سمیقرن 1 2 میں ہمیں رکھ سکتے تو سمیقرن 1 سے دیکھ لو A پلس 5 اور 5 ہو گیا اور 12 تو A برابر 12 اور 25 ہو گیا D کام ہمارے پاس کتنا ہو گیا 5 تو دیکھو یہ ہو گیا 25 اور اس سائیڈ میں جا کر minus تو A برابر کتنا ہو جائے گا minus 13 تو A کام مل گیا D کام مل گیا ہمیں پوچھا تھا اس کے AP پرثم تین پد یاد کرنے تو دیکھو بھئی یہ تھوڑا سا میرے کو مٹانا پڑے گا یا اس سائیڈ میں کر بتا دیتا ہوں میں تین پد یاد کرنے تو AP برابر کیا ہوتا A A A plus D اور A plus 2 D اور آگے سے آگے چلتا رہے A minus 13 minus 13 d کمان 5 minus 13 plus 2 گنا 5 تو minus 13 یہ minus 8 ہو جائے گا یہ 5 دونی 10 اور 13 میں 10 گھٹائیں گی تو minus 3 یہ ہماری کیا ہو گئی ہے AP ہو گئی ٹھیک تو یہ تھا ہمارا Qsion number 18 اب دیکھو Qsion number 19 اور 20 دو Qsion اور بچے جلدی دیکھو Qsion کو دیان سے پڑھو دیکھو ایسا کچھ اس میں ہے نہیں بڑا آسان سا Qsion سبح راؤ نے 1995 میں 5000 کے ماسی پر کاری پر آرمب کرتا ہے تو کس ورس میں اس کا 7000 روپے ہو جائے گا دیکھو بھئی اچھا خاص Qsion 5 1000 روپے سے کاری پر آرمب کرتا 200 روپے ہر سال اس کے بڑھتے تو اگلی سال 52 روپے ہو جائیں گے پھر اس اگلی سال 24 روپے ہو جائیں 200 روپے اور بڑھ گئے اور یہ ہمیں پوچھا کہ 7000 جو روپے ہیں وہ کسے ورس میں ہو جائیں گے تو A کا مان کتنے ورس میں ہوں گے جتنے بھی ورس آئیں گے 19 95 میں ایڈ کر دیں گے تو ہماری جو ورس ہے جو سن ہے وہ پرابت ہو جائے گی تو یہاں سے دیکھو A N برابر میں کیا A plus N minus A اور into D A N کا مان کتنا 7000 روپے ہے A کتنا ہے 5000 روپے ہے پھر یہاں سے دیکھو N کا مان گیاد کر دی کتنا 200 ہے 7000 میں سے یہ جو 5000 سائیڈ میں آکر مائنس ہوگی تو کتنا بچے گا یہاں سے 2000 روپے بچ جائیں گے N minus 1 اور into میں 200 200 اس کے باغ میں آئیں گے تو 2000 کے ساتھ ہزار روپے ہوگا لیکن ہمیں کیا پوچھا تھا سن پوچھی تھی بھائی کس ورس کے اندر ہو جائیں گے تو 19 45 کے اندر وہ کاری پرارم کرتا یا اپنا جو بزنس ہے وہ شروع کرتا اور 11 سال بعد میں کتنا ہو جائے گا تو اس کے اندر دو تو گیارہ سال بعد میں ہو جائے گا دو ہزار چھ دو ہزار چھ کے اندر اس کا تنو سات ہزار روپے ہو جائے گا تو دیکھو اس کا انتیم انتیم کیوشن ہے بیس کا اور پانچ پونٹ دو کی اس ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی رام کلی نے کسی ورس کے پرثم سبتہ میں پچاس روپے کی بچت کی اور پھر اپنی سابتہ بچت سترہ پوئنٹ پانچ روپے بڑھاتی ہے تو انو سبتہ میں اس کی سابتہ بچت ہو دو سو سات پوئنٹ پچاس یا دو سو سات پوئنٹ پانچ جیرو ہو جاتی ہے تو ان کا ماں دیاد کرو سب سے پہلے اس نے پرثم سبتہ اس کے اندر اس نے کتنے روپے بچائے بھئی پچاس روپے بچائی پچاس روپے اور اگلے سبتہ میں سترہ پوئنٹ پانچ کی ورد کر دیتی ہے تو کتنا ہو جاتا پھر سٹھ پوئنٹ پانچ ہو جاتا ہے اور اسی پرکار سے یہ پوچھ ہو جائے گا دو سو سات پوئنٹ پانچ جیرو این کا مان ہمیں گیاد کرنا دیکھو بھئی این برابر فورمولا ہمارے پاس اے پلس این مائنس ایک انٹو میں دی ہے این کا مان کتنا ہو جائے گا دو سو سات پوئنٹ پانچ جیرو اے کا مان کتنا ہے پچاس پلس این مائنس ایک اور ڈ کا مان کتنا ست پوئنٹ پانچ ہے اب یہ پچاس سی سائیڈ میں آئے گی مائنس کا ہو جائے گا تو کتنا آئے گا یہ بچے گا ایک سو ست ست پوئنٹ پوئنٹ پانچ جیرو این مائنس ایک ایک این ٹو میں کیا ست پوئنٹ پانچ یہ اس کے باغ میں آئے گا ایک ست ست پوئنٹ پانچ جیرو اور بٹے میں کیا آئے گا ست پوئنٹ پانچ برابر میں این مائنس ایک اب دیکھو یہ جو پوئنٹ ہے یہ اٹھاؤ تو اوپر ایک جیرو جائے گا اور یہ اٹھاؤ تو نیچے دو جیرو آئے آکر یہ ہو جائے گا پلس کا تو ن کا مائن ہو جائے گا دس تو ہمیں یہ پوچھا تھا کی ن کا مائن گیاد کیجئے تو دس سبتہ کے بعد اس کا جو ویتن ہے وہ 207 پوئنٹ پانچ جیرو ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ آج کی ہماری جو کلاس ہے یہ ہی پر سما کرتے ہیں اور اگلی کلاس کے اندر ہم بات کریں گے جو ہمارا چیپٹر ہے پانچ پوئنٹ تین تب تک آپ جو چیپٹر ہے اس کو اچھی پرکار سے تیار کرنا اور یہ چیپٹر کلیر ہو جائے گا تو پانچ پوئنٹ تین کا چیپٹر اس کے اندر آپ کو زیادہ کچھ پروبلم ہوگی نہیں ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ آپ سے ویدہ ہوتے ہیں اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملتے دھنی واد